ایک عجیب و غریب شخص جو نہ کسی دوسرے مخلوق سے بنا تھا اور نہ ہی اسے آسمان سے اتارا گیا تھا بلکہ وہ ایک انسان ہی تھا لیکن اس جیسا عجیب الخلقت انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا وہ شخص کون تھا اور اتنے طاقتور انسان کی موت کیسے ہوئی چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس کا نام عوج بن انک تھا وہ دنیا کا سب سے لمبہ ترین انسان تھا اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا اپنے طویل قد و قامت کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اسے دوبو نہیں سکتی وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا اور سورج کی تپش سے مچھلیاں پکا کر کھاتا تھا عوج بن انک توفان نو میں بج گیا تھا اس توفان میں اس کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بج سکا سوائے اس کے جو لوگ کشتی میں حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی مگر اس کو اٹھا کر لانے والا کوئی بھی نہ تھا عوج بن انک نے وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لیا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اسے توفان سے نجات دی مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے کیونکہ قرآن کی آیت کے مطابق توفان نو کے دوران کشتی پر نو علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سردامین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاد کے لئے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کرے جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام عوج بن انک تھا عوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چوٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور ہیں یہ خود بخود چلے جائیں گے بس یہ سردار ان ظالموں اور جابیروں کی کسرت اور طاقت سے در گئے واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کے قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنے قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے باقی دس سرداروں نے اہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرہ اور عوج بن آنک کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے لوگوں تم جہاد سے مت گھبراو اور جہاد سے مت بھاگو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا جس طرح پرہون کو ہلاک کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے قوم نے کہا کہ ہم تو ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گصہ ہو کر ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تاخیر ہوئی اور اس مدت میں بنی اسرائیل کے ناپرمان لوگ سہراؤں میں بھٹکتے رہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا اسہ لیے حضرت حارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا وہ لوگ تمام راہ سہرائے تیہہ میں چلتے رہے مگر جب صوبہ ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بددوہ سے یہ حال ہوا ہے اور اس طرح وہ چالیس سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آج بن آنک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی حیبتناک شکلے دیکھ کر ڈرے اور اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے جب آج بن آنک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چوٹی کی طرح مسل دے وہ کہنے لگا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعونت کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اچھل کر اپنا آسا آج بن آنک کے ٹکنے پر مارا جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا کہا جاتا ہے کہ آج بن آنک کی لاش چالیس سال تک وہیں پر پڑی رہی اس عرصہ میں اس کی لاش سڑ کر گل گئی اور صرف دھانچہ رہ گیا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے اس کے دھانچے کو اٹھا کر دریائے نل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ دھانچہ دریائے نل پر پول کا کام دیتا رہا